اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ترکی کے شہر استمبول میں واقع آیا سوفیا بازنتینی طرز تعمیر کا عظیم شاہکار ہے تاریخی اہمیت کی حامل یہ امارت اب تک متعدد بار اپنی حیثیت تبدیل کر چکی ہے کیسر جسٹینین اول نے سان پانچ سو بتیس میں اس کی بنیاد رکھی اور اس کی تعمیر میں پانچ سال لگے سان پانچ سو سنتیس میں یہ امارت تیار ہو گئی تو اسے مشرقی آرثوڈاکس گرجہ گھر کا درجہ دے دیا گیا اس کی تعمیر پر دس لاکھ پاؤنڈز کا خرچ آیا تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جسٹینین اول کو اس امارت کا بڑا گھومن تھا اور وہ جب پہلی بار اس میں داخل ہوا تو اس کے الفاظ تھے سلمان میں تم پر سبقت لے گیا اس نے یہ تکبرانہ اور گستاخانہ جملہ حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں بیت المقتص کی تعمیر کے حوالے سے کہا تھا سان بارہ سو چار میں اس لیبیو نے اسے رومن کیتھلک کتھیڈرل میں تبدیل کر دیا سان بارہ سو اکسٹ میں اسے دوبارہ آرثوڈاکس چرچ بنا دیا گیا سان چودہ سو ترپن میں اسمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور عیسائیوں کو شکست ہوئی تو شہر کے پادریوں نے جا کر آیا سوفیہ میں اس خیال سے پناہ لی کہ یہ امارت دشمن سے محفوظ رہے گی اور آسمان سے فرشتے نازل ہو کر ان کی حفاظت کریں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا اور انہیں جلد ہی اپنی خام خیالی کا احساس ہو گیا سلطان محمد فاتح اندر داخل ہوئے اور سب کے جان و مال اور مذہبی آزادی کی زمانت دی فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے اعلان کیا کہ ہم زہر کی نماز آیا سوفیہ میں ادا کریں گے یہ آیا سوفیہ میں ادا ہونے والی پہلی نماز تھی اس کے بعد سلطان محمد فاتح نے اسے مسجد بنانے کا ارادہ کیا اور اس کے آس پاس کی زمین کو اپنے ذاتی وسائل سے خرید کر اس کی مکمل قیمت چرچ کے پادریوں کو ادا کی اس کی خرید و فروخت کی دستاویزات آج بھی ترکی کے دار الحکومت انکرہ میں موجود ہیں اور انہی کا حوالہ دیتے ہوئے دس جولائی دو ہزار بیس میں ترک عدالت نے آیا سوفیہ کی میوزیم حیثیت ختم کر کے اسے مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ سنا دیا ترکی کی اعلیٰ انتظامی عدالت کانسل آف سٹیٹ نے چوبیس نومبر انیس سو چونتیس کی حکومتی فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا عدالت کا کہنا تھا کہ یہ مسجد سلطان فاتح محمد ٹرسٹ کی ملکیت ہے جسے مسجد کے طور پر عوام کو دیا گیا اور آیا سوفیہ ٹرسٹ کی دستاویز میں واضح طور پر درج ہے کہ آیا سوفیہ کو مسجد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا چوبیس نومبر انیس سو چونتیس میں مصطفیہ کمال پاشا نے آیا سوفیہ کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا اور یونیسکو کی جانب سے انیس سو پچاسی میں اسے عالمی تاریخی ورثے میں شامل کیا گیا آیا سوفیہ کا میوزیم سے مسجد میں تبدیل ہونا موجودہ ترک صدر طیب اردغان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کیونکہ وہ شروع سے ہی اسے مسجد بنانے کے لیے پرعظم تھے انہوں نے اسے مسجد بنانے کا وعدہ ترک عوام سے انیس سو چورانوے میں اس وقت کیا جب وہ استمبول کے نازم کا انتخاب لڑھ رہے تھے دو ہزار اٹھارہ میں صدر طیب اردغان یہاں قرآن پاک کی تلاوت بھی کر چکے ہیں ترکی کی جانب سے آیا سوفیہ میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے کے اقدام کی یونان یو ایس روس اور یونیسکو نے شدید مخالفت کی لیکن صدر طیب اردغان پہلے ہی مقبوضہ بید المقتص میں یہودیوں کے بنائے ٹیمپل ماؤنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ یہودی اور عیسائی بھی تو مسلسل مسجد اقصہ کو نشانہ بنا رہے ہیں ادھر تو وہ خاموش رہتے ہیں لہٰذا آیا سوفیہ پر اپنی تجاویز پیش کرنے کی جرت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ترکی کا حق ہے قسطنطنیہ کی فتح کی علامت آیا سوفیہ سلطنت عثمانیہ کے اروج کی نشانی جہاں چھاسی سال بعد ایک بار پھر اللہ اکبر کی صدائیں گنجیں تو نہ صرف ترکی بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اکبر حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ